بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اولینڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بارے میں جو لگتار اس کرونا مہاماری میں بھی عوام کے بیچ نظر آ رہی ہے اور لگتار در السلام پہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ایمیلے اور ایم پی موجود ہیں جس طرح سے اس کرونا مہاماری کو لکنے کے لئے مجلس اتحاد المسلمین کی اور سے مزیدوں کو سینیٹائز کیا جارہا ہے اور مندیروں کو سینیٹائز کیا جارہا ہے اور روڑوں اور گھروں کو بھی سینیٹائز کرنے کا کام مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر لگتار عوام کے درمیان میں رہ کر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی کی ایک جھلک آج دروسلام میں بھی ساتھ بجے سے ساڑھے نو بجے تک مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارپوریٹر اور ایم ایلے اور ایم پی دروسلام کے سرزمین پر موجود تھے اور انہوں نے عوام سے روبرو ہوئے اور جو کچھ بھی عوام کی مسئلیات تھے ان کو حل کرتے ہوئے مجلس تحاد المسلمین کے ایم ایلے اور کارپوریٹر مجلس کے صدر بیرستر اصدوزین اویسی نے عوام کے ساتھ گفتگی کی اور جو لوگ پریشان حال تھے ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کا وعدہ کیا اور جس طرح سے اس کرونا مہاماری سے لوگ پریشان حال نظر آ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کے لیے مجلس تحاد المسلمین پارٹی اور ان کے لیڈر آپ کے ساتھ مل کر اس کرونا کے مہاماری میں بھی کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتے دیتا ہوں کہ کس طرح سے مجلس تحاد المسلمین چاہے وہ گرون لیول کے ذریعے سے ہو یا پھر ہسپیٹل کے ذریعے سے ہو یا پھر آکسیزن کے ذریعے سے ہو مجلس تحاد المسلمین ہر طریقے سے عوام کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے وہ چاہے وہ بیٹ کی ذریعے سوہلیت ہو یا پھر فری میں آکسیزن مہیا کرانے کی بات اگر ہو تو مجلس تحاد المسلمین پارٹی سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے جس طرح سے کرونا مہاماری سے ہیدراباد کی عوام پریشان ہیں اس بیچ بیریسٹر اسدد انویسی صاحب نے اپنی کار سیوہ کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو فری میں آکسیزن مہیا قرار رہے ہیں اور جس طرح سے مجلس تحاد المسلمین پارٹی کام کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے اسی طرح سے اکترالیمان صاحب بیہار میں اپنے ذریعے سے لوگوں کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور انتیاز جلیل صاحب جس طرح سے دعا فانٹیسن کے ذریعے سے مجلس تحاد المسلمین پارٹی کو لے کر اہدراباد سے نکل کر جس طرح سے مہاراسترہ بیہار بنگال اور چاہے وہ گجرات ہو اس جگہوں پر مجلس تحاد المسلمین پارٹی جس طرح سے کام کر رہی ہے وہ قابل تعریف موانا جارہا ہے اور اتر پردیش میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جس طرح سے لوگ مر رہے ہیں اس بیچ اگر کوئی پارٹی آ کر کام کر رہی ہے تو مجلس تحاد المسلمین پارٹی ہے کیونکہ جس طرح سے لوگ وارانسی اور جس طرح سے گنگا میں لاشیں تیر رہی ہیں اس کو دیکھ کر وہاں کی عوام میں ایک بیچائن اور ایک در کا ماحول بنا ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے کرونا کے کیسس لگتار بھارت دیش میں بڑھ رہے ہیں اور جس طرح سے لوگ اس کرونا مہاماری سے در رہے ہیں وہ ان کے بیچ ایک امید کی لہر اگر کوئی نکل کر آ رہی ہے تو مجلس تحاد المسلمین پارٹی ہے کیونکہ جس طرح سے مجلس آکسیجن کے ذریعے سے لوگوں کے خدمات کر رہی ہے چاہے آکسیجن ہو یا پھر ہسپیٹل میں بیٹھ کے ذریعے سے ہو مجلس کے ہر لیڈر اس کام کو انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ سبی سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کے ان لیڈروں کے لیے آپ خصوصی دعا کریں اور آپ کے بیچ میں رہے کر جو جماعت کام کر رہی ہے آپ اس کا ساتھ دیں اور اس کو اور مضبوط کریں انشاءاللہ مجلس تحاد المسلمین پارٹی اس کرونا مہاماری میں آپ کے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے پریشانیاں ہیں وہ مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے لیڈر ہو یا پھر ان کے ایم پی ہو یا پھر کوئی ایم ایلے ہو انشاءاللہ آپ کی پرابلم کو حل کریں گے اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک اون کو ضرور دمائیں